اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیچن ویدھور میں آج آپ لوگوں کے لئے فرائی کےک کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور کمیٹ دو کریے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور نیچے لال بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ زیادہ سے سبسکرائب کر لیں آپ اپنے ریسپی شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے مجھے جنرزہ کی ضرورت ہے اس کے لئے مجھے چاہیے ایک کپ میدہ چھان کے رکھ لیے ایک قدر دنڈا ایک سو پچیس کرام چینی ایک ٹیبا سپون مکھن سالٹ والا لے لیں آن سالٹڈ لے لیں جون سے مزی لے سکتے ہیں بیکنگ پورڈر ہاپ ٹی سپون پینچ آف سالٹ نمک ایک چھٹکی دودھ اس کو مکس کرنے کے لئے ہس بھی ضرورت اور بنیلہ ایسنس اگر بنیلہ ایسنس نہیں ڈالا جاتا تو الاشی کا پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک بول لین ہے اس کے اندر میں انڈا ایک ادر انڈا چینی جس طرح ہم کیک کا بیٹر بناتے ہیں بھی اسی طرح ٹھیک ہے اور مکھن ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیا ٹھیک ہے اس کے اندر ہاپ ٹی سپون بنیلہ ایسنس اگر آپ کو اور بھی ایسنس کالنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی جوائز ہے ٹھیک ہے مکس ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو میردہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے یہ جو یہ والا جو بیٹر بنایا ہے نا انڈا اور مکھن والا ٹھیک ہے مکھن اور چینی یہ ڈال دینے پہلے ہم اس کے اندر میں دے کی اندر نمک ایک چھٹکی ہاپ ٹی سپون بیکنگ پورڈر وہ ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پہلے چھٹکی ہاپ ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہوں اس کو دلیں دودھ ہم تب ہی ڈالیں گے اگر ہمیں ضرورت ہوگی اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے دودھ ہمیں ڈالیں گے یہ دیکھیں دو کی فارم میں آگیا ہے اب اس کے اندر بس ایک ٹی بل سپون میں دوڑھوں گی ایک ٹی بل سپون میں دودھ ہمیں میں بس تیس پون ہوں اس لیے دوڑھ لیا ہے ایک ٹی بل سپون میں دودھ ہمیں اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں نرم سی اس کی ڈو بنانی ہے زیادہ ہارڈی بنانی یہ دیکھیں یہ میں نے ڈو کو کٹھا کر لی ہے سارا نکال لیا ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا خوشکہ لگا لیا اگر آپ کو تھوڑا سا یہ جبکتہ ہے آپ کے ہاتھ پر تو آپ نے اس کے اوپر خوشکہ لگا سکتے ہیں اب اس کے جو شیپ دینی ہے وہ آپ کے اپنی چوائز ہے آپ اس کو کس طرح گھٹنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن میں اس کو سکوائر پیسز میں بھی کٹ سکتی ہوں جس طرح بھی دل کریں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے پیسز کٹ لی ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے اس کے دیکھیں کہ اتنا اس کو موٹا رکھنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ کیے کی طرح ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے فائز ہے Any Алہ اس میں اپنی چاہتے ہیں اس میں بھی قاعدت بھی دیجازنでした اگر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوکی کٹر سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کریں میں نے اس طرح کر لیا اگر آپ جس طرح بھی چاہیں بنا سکتے ہیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ اس کی کون سے شیب بنانا چاہیں گے اور آپ کس طرح بنائیں گے اس کو میں اس کو نفرائی کرتی ہوں دیکھیں اوائل گرم ہے میں اس کے اندر ڈالنے لگیں اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے بنانا ہے تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح یہ کونکو ہو جائے ٹھیک ہے کچھا نہ رہے زیادہ ہائی نہیں کرنی فلیم یہ دیکھیں یہ ہمارے کیک پرائی ہو رہا ہے دیکھیں بہترین سا اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں بہترین سے اوپر سے کرسپی ہیں اندر سے سوفٹ ہے دیکھیں بہت ہی مزیدار سے ہیں اور جڈ پٹ سے یہ ہمارے کیک پرائی ڈیار ہو گئے ہیں آپ اس کے اندر ٹوٹی فروٹی بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں بہترین سے میڈیم فلیم پہ ہم نے رکھا ہو گا ہے ٹھیک ہے ہائی نہیں کی کیونکہ پھر وہ اوپر سے کلر آ جائے گا تو اندر سے وہ کچھا رہ جائے گا یہ دیکھیں بہترین سے ہمارے کیک سلائس ہو گیا تیار یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیارا بہترین سا کلر آیا ہے اب آپ کے لئے کیک بنانا ہو گیا آسان ٹھیک ہے نا جب بھی آپ کا دل کریں کیک بنانے کو ٹھیک ہے نا تو بیکنگ کرنے کا نہیں دل کر رہا تو آپ نے جلدی سے اس کا اسی طرح بیٹر بنایا ہے آپ یہไร ہیں اور آپ کو اس کو کیک بنانا ہو سکتے ہیں اور کیک پرائی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ تل لگا سکتے ہیں ہ betrayal اپر اپر آپ کے چھوٹے پیسزیں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بہترین کا چھوٹے اب بھی بنایا ہے اور دو میرا بڑے بنائے تاکہ آپ tried to find out کہ یہ برکتی ہوگا اور دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہترین سے ماشاءاللہ گولڈن سے یہ ہمارے کیک ہو گیا فرائی اب ان کو ہم ساف کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے بہترین سے فرائی کیک ہو گیا تیار دیکھیں یہ بلکل ویسی طرح اس کا ٹیکچر آیا جس طرح ہم بیکنگ کرتے وقت آتے ہیں یہ بہترین سے ہمارے کیک فرائی کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آسان ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی امید ہے اب میں آپ کو ایک کیک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں دیکھیں یہ اندر سے بھی اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے سوپٹ ہے آپ اس کو پتل لگا سکتے ہیں ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں کچھ بھی ویریشن آپ نہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کریں اس کے اندر ڈیٹ ڈال سکتے ہیں میں نے تو پلین بنائی ہے کے اندر کُچ بھی کافی ہوا کیا PD ایک دکھتے ہیں ماشاءاللہ گستہ سے خوکو میں ہوا کیا ہے دکھائیں اس کا بس دکھتا ہے واچھو ہوا کی طرح میں نے اس شرب سے لیکس کا pieces چائے کے ساتھ آپ سف کریں یہ میں آپ کو یہ توڑ کر دکھانے لگی ہوں یہ بہترین سا یہ کبکو میں ہے جساں کیک ہوتا ہے یہ دیکھیں اندر سے پکا ہوگا ہے کچھا بلکل نہیں ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ جٹ پٹ سے سانسی ریسپی ہے اس کو چائے کے ساتھ آپ اس کو سف کریں بہترین سے بہترین سے بہت بھی مزیدہ بہنا ہے سوفٹ بھی ہے اور اوپر سے ہلکا سا کرسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جب آپ اس کو بنائیں گے آپ اس کو کونسی شیف دینا چاہیں گے ملتے ہیں کسی طرح آسان سی اور ڈیفرنسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی